اسلام علیکم بیوئرز آج روبین آنس آریف چند میں آپ کے لیے دیگی مٹن بالٹی تیار ہو رہا ہے جو کہ میں ککر میں تیار کر رہی ہوں آدھا کپ ککنگ وائل ڈال کے میں اس میں ایک تیس پتہ ایک تیس پون سفیز زیرہ دو پنچس کلونجی سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق آدھا ٹی سپون کالی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دارچینی کی سٹک چار لونگیں اور دو ہری لائچیاں ڈالی ہیں اس کے ساتھ ہی ایک درمیانی سائس کی پیاس جو باریک سلائس میں ہیں وہ میں اس میں ڈالوں گی اور اسے ہم گولڈن کریں گے اگر آپ میری چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیجئے ساتھ میں بنے بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچ سکیں تو اس پیاس کو ہم تھوڑا سا گولڈن ہونے کے بعد ملتے ہیں ویورز تقریباً تین سے چار منٹ لگے اب میں اس میں یہ گوشت ڈال رہی ہوں اس میں کچھ چانپیں ہیں مکس بوٹی ہے یہ چار سو گرہم گوشت ہے اسے ڈال کے میں مکس کر کے اس کے ساتھ ہی ایک ٹی سپون نمک کا ڈالوں گی نمک اب اپنے ٹیسٹ کے مطابق کمیاز زیادہ کر لی جائے گا اور نمک کے ساتھ میں سے کلر چینج ہونے تک اچھی طرح سے بھونوں گی ویورز کلر دیکھئے چینج ہو گیا ہے تقریباً تین سے چار منٹ لگے ہیں اب ایک ٹی سپون ادھا کلیسن کا پیسٹ اور تین ہری مرچے جو کہ میں نے کچھل لی ہیں یہ ڈال لی ہیں اور اس کے ساتھ بھی میں گوشت کو بھون رہی ہوں تقریباً دو سے تین منٹ لگے گوشت کو بھونتے ہوئے اب اس میں ایک بڑے سائس کا ٹیماتر ہے جسے میں نے چھیل لیا تھا وہ ڈال رہی ہوں اور ڈالنے کے ساتھ اس میں ایک ٹی بل سپون پیساوہ دھنیا ایک ٹی سپون سوخمیج اور کوارٹر ٹی سپون ہلدی کا ڈال کے اسے بھی اچھی طرح سے بھون رہی ہوں ایک ٹی سپون سفید زیرہ پیسا ہوا اور ایک ٹی سپون ہی درم سالکہ بھی تقریباً دو منٹ تک میں نے ڈھکے رکھایا ٹیماتر سوفٹ ہو گئے ٹیماتروں کو تھوڑا سامنے سوفٹ ہونے کی ویاسے کچل رہی ہوں اور پھر ہم اس پر میں پانی ڈالیں گے گوشت گلنے کے لیے میں نے دو کپ پانی کا ڈالائے کیونکہ مجھے بہت زیادہ شربانے چاہیے ڈھککن ڈھککے ہیں میں پچیس منٹ تک ویٹ کو چلاوں گے ویویورز ویٹ کو چلانے کے بعد میں نے ڈیپ ریش رائز کر دیا تھا اور دیکھئے کتنا اچھا سا ٹیکسٹر نظر آ رہا ہے یہ گل گیا ہے اب میں اس میں دو ٹیبل سپون دہی کے ڈال رہی ہوں دہی زیادہ کھٹا نہ ہو اور دہی کے ساتھ اسے جلدی جلدی سے مکس کر کے بھونگ رہی ہوں ویوورز تقریباً دو سے تین منٹ لگے دہی کو بھونگتے ہوئے اس میں ایک انچ کا دک کا ٹکڑا اور دو ٹیبل سپون ہرے دھنیا کے ڈال دیئے ہیں اسے مکس کر کے اسے بھی بھونوں گی یہ دیکھئے ویوورز آئل ہو کر آگیا ہے اب اس میں میں نے ایک ہریمیز بڑی والی جس کے چار ٹکڑے ہیں وہ ڈال کے اسے مکس کر کے فلم آف کر دیا ہے اور آپ کے لئے اسے ڈیش آؤٹ کر رہی ہوں تو ملیں گے پریزنٹیشن پر لیجئے ویوورز بہت مزیدار سا دیگی بالٹی مٹن تیار ہو گیا ہے اسے آپ نان چپاتی یا روٹی کے ساتھ سرف کیجئے بہت مزیدار لگے گا طاقتان کے ساتھ بھی بہت اچھا لگتا ہے اس ریسیپی کو آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجئے گا اور لائک بھی کیجئے گا ملتے ہیں ایک اور نئی مزیدار سی ریسیپی کے ساتھ اسلام علیکم اور اللہ حافظ